اسلام علیکم آج میں آپ کو بریٹ کی کٹنگ کرنا سکھاؤں گی کہ کس طرح سے آپ اگر گھر میں بریٹ بنائیں یا باہر سے بھی کبھی بازکات ہوتا ہے فول بریٹ بندہ لے آئے تو اس کی کٹنگ کس طرح سے کرتے ہیں اس کی کٹنگ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں اس کو بہت آسانی کے ساتھ آپ ٹوک کے ساتھ کٹ سکتے ہیں میں آپ کو بتاتے ہوں کہ کس طرح سے آپ اس کو کٹ کر سکتے ہیں نہایت آسانی کے ساتھ اسلام علیکم آج میں آپ کو سکھاؤں گی کہ ہومیٹ جو بریٹ ہوتی ہے یا باہر سے بھی آپ نے اس کی کٹنگ کیسے کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے یہ دیکھی ایک بریٹ لی ہے اس کو میں نے بنانے کے بعد تقریباً ایک گھنٹہ رکھ کے چھنڈا کر لی ہے چھنڈا ہونے کے بعد آپ اس کو ہم کٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں ایک ہمیں نائف کی ضرورت سے بہت تیز ہو آپ بتاتے ہوں کہ اس طرح سے اس کی کٹنگ کرتے ہیں یہ دیکھیں مضبوطی سے آپ نے ایک طرف ہوں ہاتھ ایسے رکھنا ہے اور ایک طرف بلکل تھوڑا سا یہ بلکہ میں اپنے ہونکے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے اگر آپ ادھر کریں گے تو یہ سائیڈ پر بلکل تھوڑا سا جتنا یہ دیکھی تو اس کا سائز ہوتا ہے اس طرح سے لے کے آپ نے اس کو کٹ دینا ہے آرام سے یہ کٹ جائے گیا اس کی شرط یہ ہے کہ نائف آپ کی اچھی تیز ہونی چاہیئے یہ دیکھیں دوسرا لیں گے اسی طرح سے تھوڑے سے فاصلے پر اس کو ہم نے کٹ لیا یہ دیکھیں پھر ہم یہ دیکھیں اس طرح تھوڑے تھوڑے فاصلے سے آپ نے کٹتے چلے جانے جتنی کہ آپ کو پتہ ہے ایک سلائس کی مٹ ہوتی ہے مٹائی ہوتی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے بلکل اچھے سے توس آپ کے کٹتے جائیں گے اور یہ میں نے ہوم میٹ بنائی ہے میں نے آپ کو اس کی ریسپی پہلے بھی بریٹ کی بنانی سکھائی ہوئی ہے میں نے کہا بہت سے مجھے ویورز نے کہا تھا کہ اس کی کٹنگ کرنا بھی سکھا دیں میں نے کہا کہ آج آپ کو میں اس کی کٹنگ کرنا سکھا دوں اس کی کٹنگ ہمیشہ ہے جب بریٹ ٹھنڈی ہو جاتی ہے تب ہی کٹتے ہیں گرم کرنے سے گرم بریٹ میں جب کٹنگ کرنے کی پوشش کریں گے تو وہ بریٹ بلکل ٹھوڑ جائے گی تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نہایت آسانی کے ساتھ سارے بریٹ کی کٹنگ کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ پوری بریٹ کو کٹ لیں اور اس کے بعد پھر آپ کسی بھی اس میں ڈبل نوٹی والے اس میں ڈال کے رکھ سکتے ہیں تو دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ یہ آرام سے کرتی شدید جا رہی ہے تو اگر آپ کو یہ میری کٹنگ کرنا پسند آئی ہو یہ ریسپی تو اس کو ضرور آپ لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن ضرور دبایا کریں تاکہ میری ساری ریسپیز اور ساری جو بھی کچھ میں آپ کو سکھاؤں آپ تک آسانی کے ساتھ اور بہت جلدی پہنچ جائیں دعاوں میں یاد رکھیے اللہ حافظ موسیقی